اللہو 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 اللہ کو کائل انسان پسند نہیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والا کہ اللہ چھپڑ پھاڑ کے دے دے گا یہ توقع نہیں ہوتا یہ توقع نہیں تو چھپڑ بھی اتنے مہنگی ہونے لگیں کہ اگر اللہ دے بھی دے تو ساری رکھن چھپڑ بنانے میں لگ جائے گی پھر سے اس لئے اس امید پر چھوڑ دیں نہیں اللہ کہتا ہے محنت کر مولا ویر المومنین سے بڑھ کر کون محنت کرنے والا ہوگا جس نے سیکھڑوں کوئے کھو دیں اور وقف کی ہیں مسلمانوں کے لئے اور ہمارے تو اور پھر جب محنت کر لو دیکھیں اس آیت کا پیغام کیا ہے یعنی محنت کرو رسک تراش کرو لیکن جب تمہیں کچھ رسک مل جائے تو اسے اپنی محنت کا کمال نہ سمجھنا فضل خداوندی سمجھنا اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی اس مختصص ہی آیت میں پورے رسک کا فلسفہ موجود ہے جو اللہ کی جانب سے آتا ہوتا ہے کیونکہ میں بہت بڑا چیمپین ہوں جو مجھے مل رہا ہے نہیں اپنی اقل پہ ناز نہ کرنا اگر دنیا میں سب سے زیادہ جو اقل مند ہوتا اسی کو سب سے زیادہ اللہ رسک دے رہا ہوتا تو وہ جو سب سے اقل مند ہے اسے سب سے امیر بھی ہونا چاہیے تھا جبکہ آپ نے مجھ سے زیادہ آپ کی زندگی کے تجربہ ہے کیا نہیں دیکھا آپ نے کتنے انگوٹہ چھاپ ہیں کہ جو کروڑوں میں کھیل رہے ہیں ہے یا نہیں ایسا اگر دنیا میں جو سب سے زیادہ جسمانی طاقت رکھتا ہے اسی کے پاس رسک ہوتا تو جو سب سے بڑا باڈی بلڈر ہے اسے سب سے امیر ہونا چاہیے تھا نہیں یہ معاملہ نہیں اللہ نے کیا کہا اللہ نے یہ کہا کہ تم محنت کرو محنت کرنا تمہارا کام ہے فضل خداوندی سے عطا کرنا ہمارا کام ہے اب اس میں امتحان ہے لیکن میرا موضوع رسک نہیں ہے وانا بہت اچھا موضوع ہوئی اور پھر کم از کم پورا ایک گھنٹہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ کی جانب سے جو رسک عطا ہوتا اس کا فلسفہ کیا ہے لوگوں کی جانب سے سوال ہوتا ہے کہ مولانا بہت محنت کرتے ہیں کوشش بھی کرتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں لیکن رسک بڑھتا نہیں ہے اور کتنے ایسے ہیں کہ جو گناہگار ہیں فاسق ہیں فاجر ہیں انہیں ایسا لگتا ہے کہ جناب علی جو رسک کا فرشتہ حضرت میکائل علیہ السلام انہیں کے گھر پر نازل ہوتے ہیں ہمارا تو حضرت اسرائیل ہی نازل ہوتے ہیں خلی تو موت کا فرشتہ ہے ملک الموت تو معاملہ کیا ہے تو یہ اللہ کی جانب سے جو رسک عطا ہوتا ہے اس کا پورا فلسفہ ہے کسی کے لئے پروردگار ہے عالم دے کر امتحان لیتا ہے کسی کو نہ دے کر اس سے بھی امتحان لیتا ہے اور پھر اللہ نے دیکھیں ایک آیت اور پڑھ دوں قرآن کریم کا دائرہ زکر ہو جائے اچھی بات ہے ایک آیت کریم اور پڑھ دوں سورہ موارکہ نہل میں کہا اللہ وہ ہے جس نے تم میں سے بعض کو بعض میں رسپ فضیلت دی اللہ میں چمپین نہیں ہوں کہ میرے پاس زیادہ ہے اللہ نے دی فضیلت لیکن اس کے بعد کیا کہا فَمَلَّذِينَ فُفْضِلُوا بِرَادِّ رِسْقِهِمْ تو جنہیں ہم نے زیادہ دیا ہے جنہیں ہم نے رسپ میں فضیلت دی ہے وہ ان تک پلٹا کیوں نہیں دیتے کہ جن کے پاس کم آیا تھا قرآن کریم کا ایک ایک لفظ موجزہ ہے کہ فَمَلَّذِينَ فُفْضِلُوا بِرَادِّ رِسْقِهِمْ رَد یعنی پلٹنا رَدِّ شَمْسِ مولا علی کا موجزہ سورج کو پلٹایا تھا رَد یعنی فَمَلَّذِينَ فُفْضِلُوا جنہیں ہم نے فضیلت دی تھی رسپ میں وہ پلٹا کیوں نہیں دیتے ان تک جن تک کم آیا تھا یہ پلٹانے کا لفظ اللہ نے کیوں استعمال کیا دینے کا لفظ کیوں نہیں استعمال اللہ کیا سکتا تھا کہ جنہیں ہم نے زیادہ دیا ہے وہ دوسروں کو دے دیں اللہ نے کہا کہ جنہیں زیادہ دیا ہے وہ پلٹا دیں پلٹانے کا مطلب کیا ہے دیکھیں آپ سے سوال کرتا ہوں بچوں کو سمجھ میں آیا جاتا کہ آپ یہاں مجلس میں تشریف لائے ہیں آئے ہیں یا پلٹ کر آئے ہیں آئے ہیں پلٹ کر گھر جائیں گے یعنی پلٹ کر انسان وہاں جایا کرتا ہے جو اس کا اصل مقام ہوا کرتا ہے اور رمائے گا اللہ اچبر تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے جو تمہیں زیادہ دیا ہے وہ تم دے دو نہیں کہا پلٹا دو پلٹا دو کا مطلب یہ ہے کہ اصل حق تھا اس کا آیا تمہارے پاس یعنی اس کا حق ہے کہا پلٹا دو اس اصل مالک تک پلٹا دو فہم فی ہے سوا اس کے بعد آگے کہا تاکہ سب برابر ہو جائیں استعمال میں یعنی اللہ کہنا چاہتا ہے کہ تقسیم رزق میں ہم نے فضیلت دی ہے استعمال رزق میں سب برابر ہے حرف مائیے گا استعمال میں کوئی فرق نہیں ہے استعمال میں اس کا بھی حق ہے تو یہ تو ہے رزق کا فلسفہ جو سورہ بارکہ جمعہ میں بیان کی کہا کہ اللہ کی روزی کے لئے جاؤ تلاش کرو محنت کرو اس کے بعد اللہ کا فضل سمجھ کے سے قبول کرو دوسروں تک پہنچاؤ